ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی اور ایک وقت ایسا تھا جب یہ دنیا کا سب سے زیادہ ٹکٹس بیشنے والا آرٹسٹ بن چکا تھا مائیکل جیکسن سے بھی زیادہ اس کی صرف ٹکٹس کی آمدنی دو ہزار چھے تک چار ارب ڈالرز ہو چکی تھی اس کی وجہ ڈیویڈ کے ایسے ایسے میجکس تھے جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے جیسے ایک دفعہ ڈیویڈ کوپر فیلڈ دیوارے چین کے اندر سے گزرتا ہوا دوسری طرف سے نکل گیا اس کی پرفارمنس بہت مشہور ہوئی تھی اب یہ ہمارے ملک میں ہوتا تو ہم نے اس کا نام بابا ڈیویڈ کوپر فیلڈ بنگالی رکھ دینا تھا لیکن دوستو یہ صرف اور صرف نظروں کا دھوکہ تھا پہلال ڈیویڈ کوپر فیلڈ نے اس طرح کے کئی میجکس پرفارم کیے لیکن ان ساری پرفارمنس میں سے ایک میجک ایسا تھا جو آج تک لوگ بھلا نہیں سکے ڈیویڈ نے امریکہ میں موجود سٹیچی آف لیبرٹی کو لوگوں کے سامنے غائب کر دیا دوستو سٹیچی آف لیبرٹی امریکہ کو فرانس نے تحفے میں دیا تھا یہ ایک بہت بڑا سٹرکچر ہے یہ سٹیچی ایک سو اکاون فیٹ لمبا ہے اور زمین سے اس کی انچائی تین سو فیٹ سے زیادہ بنتی ہے یہ امریکہ میں نیو یارک سٹی میں ایک جگہ لیبرٹی آئیلنڈ میں موجود ہے اب اتنے بڑے اور اونچے سٹیچیوں کو غائب کیسے کیا جا سکتا ہے دوستو ڈیویڈ کوپر فیلڈ نے ایسا کیا یہ 1982 کی بات ہے جب ڈیویڈ نے اس کی پلاننگ شروع کی اس کے لیے اس کو کئی مہینوں کی محنت درکار تھی کئی ایکسپرٹس اور ٹیکنیشنز اس کے ساتھ اس میجک کو پرفارم کرنے کے لیے کام کرتے رہے ڈیویڈ کے مطابق اس ساری تیاری میں اس کے چھے مہینے لگ گئے تھے اور پھر مزید چھے مہینے امریکی حکومت سے پرمیشن لینے میں لگ گئے اگر یہ میچک فیل ہو جاتا تو ڈیویڈ کا کریئر ختم ہو سکتا تھا یہ ایک بہت بڑا رسک تھا جو ڈیویڈ لینے جا رہا تھا دوستو دنیا بھر میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ ایک جادوگر ڈیویڈ کوپر فیلڈ سٹیچی آف لیبرٹی کو غائب کرنے جا رہا ہے اور پھر فائنلی وہ وقت آ گیا یہ سال تھا 1983 کا یہاں تک کہ اس جگہ کافی سارے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اس سارا میجک ٹی وی پر لائف دکھایا جا رہا تھا ڈیویڈ نے لوگوں کو ایک سٹیچ کے اوپر بٹھایا ان کے سامنے سٹیچی آف لیبرٹی نظر آ رہا تھا رات کا وقت تھا اور اس سٹیچی پر سپوٹ لائٹس پڑھ رہی تھی دوستو اس کے بعد ڈیویڈ کوپر فیلڈ نے پردہ اوپر کیا اس کے بعد میوزک پلے ہوا اور جب پردہ نیچے کیا گیا تو لوگ حیران رہ گئے ان کے سامنے سٹیچی آف لیبرٹی غائب ہو چکا تھا اتنا بڑا اور بھاری بھرکم سٹیچیو کہاں چلا گیا کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کچھ دیر کے بعد ڈیویڈ نے پردہ پھر سے اوپر کیا اور اس کے بعد سٹیچی آف لیبرٹی وہاں پھر سے نظر آ رہا تھا ٹی وی پر کروڑوں لوگوں نے اس منظر کو دیکھا اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایسا ہوا کیسے لیکن دوستو جیسا کہ میں نے کہا کہ میچک صرف نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے دنیا کی اس مشہور ترین پرفارمنس اور میچک کو کیسے کیا گیا یہ بہت سمپل سی ٹرک تھی لیکن اس پر بہت زیادہ محنت لگی تھی دوستو ظاہر سی بات ہے کہ سٹیچی آف لیبرٹی تو وہی موجود تھا لیکن اصل راز اس سٹیچ میں تھا جہاں آڈینس بیٹھی ہوئی تھی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں جس میں اس آدمی نے بہت سمپل طریقے سے سمجھایا ہے کہ یہ میچک کیسے کیا گیا اس کتاب کو آپ وہ پردہ سمجھیں دوستو جو ہی سٹیچی آف لیبرٹی کے سامنے پردہ گرائے گیا تو اسی وقت وہاں موجود لوگ جس سٹیچ پر بیٹھے تھے وہ سٹیچ آرام آرام سے ہلنا شروع ہو گیا اتنے آرام سے کہ ان کو احساس بھی نہیں ہوا یہ سٹیچ اتنا موف کر چکا تھا کہ سٹیچی آف لیبرٹی وہاں موجود ایک پلر کے پیچھے چھپ گیا اور اندھیرے میں گم ہو گیا اب لوگوں کو احساس بھی نہیں تھا کہ سٹیچی آف لیبرٹی تو وہیں موجود ہے لیکن یہ لوگ خود ہل چکے ہیں اور اب ان کی نظریں کہیں اور ہیں اس کے بعد اس سٹیچ کو واپس موف کر دیا گیا اور لوگوں کو پھر سے اسٹیچی آف لیبرٹی نظر آنے لگا دوستو یہ بہت بڑا رسط تھا کیونکہ اگر وہاں بیٹھے ایک بھی انسان کو احساس ہو جاتا کہ یہ سٹیچ ہل رہا ہے تو ڈیویڈ کوپر فیلڈ کا کریئر وہیں ختم ہو جاتا اس میں بہت ہی اونچا میوزک بھی لگایا ہوا تھا جس میں بیس بہت تھی اور یہ سٹیچ وائپ گریٹ کر رہا تھا اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوا کہ ان کا سٹیچ ان کو ساتھ لے کر ہل رہا ہے یہ سننے میں بہت آسان لگتا ہے لیکن اس کے پیچھے کئی مہینوں کی محنت شامل تھی انجینرنگ سائیکالوجی میس ٹائریکشن یہ میچک ایک ماسٹر پیس تھا جس کو اس وقت لوگ سمجھ نہیں سکے لیکن آج ہم سب جانتے ہیں کہ سٹیچی آف لیبرٹی آخر غائب کیسے ہوا دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہے ہیں تو اس کا لنک نیچے موجود ہے موسیقا موسیقا موسیقی